علمی پوائنٹ نمبر تھری اہل تشیعوں یہ کہتے ہیں کہ جی آشورہ کا روزہ یہودیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف یہ انہوں نے بدد داخل کی ہے کیونکہ یہ تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ ان کے زیر اثر اہل سنت کی کتابوں میں بخاری مسلم کے اندر یہ احادیث آگئی ہے تو پہلے تو میں اہل سنت سے کہوں گا کہ انہوں تو انہوں تسلی ہے تو اسی لوگوں نے ایک کہانی کراندیس ہو آپ لوگوں کو یہ کہانی کرائے کرتے تھے کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ یہودیوں کی پیداوار ہیں عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ تو مطلب ایک کریکٹر تھا وہ حضرت علی کے دور میں آیا ان کے لئے علویت کلیم کرتا تھا حضرت علی نے اس کو قتل کروایا اس کو تو شیعہ بھی کافر مانتے ہیں شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس کو کافر ڈیکلیئر کیا گیا مرتد تھا وہ تو میں شیعہ کو جواب دوں گا پہلا کہ یہ آپ کا الزام اہل سنت پہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اہل سنت آپ پہ یہودیوں کی سازش کا الزام لگاتے ہیں تو یہ وہ فرقہ واریت کی لانت ہے دوسرا جواب اگر صرف مماثلت مان لی جائے کہ یہودی بھی دس کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھیں گے اگرچہ ہم نو کے ساتھ تو اس سے ڈیفلٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی دس کا تو بنتا ہے کومن اس اصول اور مبادی کے اوپر تو پھر ساری مماثلت والی چیزیں فارغ ہو جائیں گی ہمارا جو قبلہ اعصد ہے درمیانی قبلہ کونس ہے بیت المقدس یہ قبلہ اول غلط کہتے ہیں قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کھابہ شریفی تھا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کا قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ یہودی آپ پر اتراز کھابہ ہی تھا بیچ میں یہ بیت المقدس ہوا تھا پھر دوبارہ کھابہ ہو گیا یہ بھی آج بات لے رہے ہیں یہ کتنا بڑا جھوٹ پوری امت لیول پہ چل رہا ہے قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول خانہ کھابہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کھابہ ہے وہ قبلہ اوسط تھا درمیان میں بنی اسرائیل کے لیے کچھ عرصہ کے لیے تھا ابراہیم الاسلام کا قبلہ کونسا تھا خانہ کھابہ تو وہ پہلے ہوا نا موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم الاسلام کے بعد آئے ہیں بنی اسرائیل تو ان کی اولاد ہیں نا تو بنی اسرائیل کے لیے یورو شلم ہوا جسے بیت المقدس بھی ایلیا بھی کہتے ہیں پھر نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے جو پارہ نمبر دو کے شروع میں دو تین رکوع آتے ہیں دوبارہ سے اس کو کیا گیا تو قبلہ اوسط ہمارے لیے عزت کا مقام ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے تو کیا ہم صرف اس وجہ سے کہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مماثرت ہوتی ہے اس قبلہ اوسط یعنی بیت المقدس ایلیا اور یورو شلم کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑ دیں گے یہ تو شیعہ بھی تیار نہیں ہوں گے تیسرا جواب کہ ہمارے روزے کی محالفت ایک اور طریقے سے بھی ہوتی ہے یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے کا اس میں سہری نہیں ہوتی ہے ایک افطار سے دوسرے افطار تک جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم یہودوں نصارہ کے روزوں کی محالفت کرو اور سہری کھایا کرو تو ہمارا جو روزہ دس محرم کا ہوتا ہے وہ سہری والا ہوتا ہے تو یہ آل نیڈی یہودیوں کی محالفت ہو جاتی ہے اگر یہ منوان وہی چل رہا ہو تو یہ بھی چوبیس گھنٹے کا روزہ چل رہا ہو